چھوٹے کت کا بڑا کھلاڑی اسد شفیق نے اسٹریلی کے خلاف دلے رانہ 137 رنس کی اننگز کھیلی اور شائقین کے دل جیت لیے اسد شفیق چوتے روز کریس پر آئے تو 133 رنس پر آدھی ٹیم پرویلین لوٹ چکی تھی اور پاکستان کا حدف کے قریب بھی پہنچ پانا مشکل نظر آ رہا تھا لیکن اسد نے سرفراز، آمیر، وہاب ریاض اور یاسر شاہ کے ساتھ شراکتیں قائم کر کے پاکستان کو 490 رنس کے حدف کے قریب لاکڑا کیا اسد شفیق نے بریزمن ٹیس میں سنچری سکور کر کے چھٹی پوزیشن پر بیٹنگ کرتے ہوئے ویسٹ انڈین گریٹ گریری سوبرز کی آٹھ سنچریوں کا ریکارڈ بھی توڑ دالا امدہ پرفارمنس پر میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ پانے کے بعد ان کا کہنا تھا کہ آخری کھلاڑیوں کی وجہ سے 490 رنس کے حدف تک پہنچ ہی گئے تھے آخری روز میں جیتنے کے لیے میدان میں اترے تھے میں نیٹس میں بال کو اچھی طرح ہٹ کر رہا تھا آخری بیٹسمنوں نے مجھے بہت ہونس لا دیا ہم نے 490 کا حدف تقریباً حاصل کر ہی لیا تھا صبح بہت انرجی تھی ہم جیت کے لیے میدان میں اترے تھے مچل سٹارک نے اچھی گیند کی جس پر میں آؤٹ ہوا ہم جیتنے کے لیے مجھے گئے